میرے حکمرہ آپ کا یہ خادم اس صورتحال سے نکلنے کا راستہ نہیں تلاش کر با رہا ہے یعنی ہم ملکہ آلیہ کی خواہش کا احترام نہ کریں آخر یہ مجھ سے کہنا کیا چاہتا ہے وزیر دل ہی دل میں بھننا گیا آج اپنی والدہ اور ہمشیرہ کو خوش کرنے کو تیار ہیں جبکہ کل ہی بڑے جوش و خروش کے ساتھ کہہ رہے تھے کہ حملوں جنگوں اور فوجی کارناموں کے لیے بے حد تڑپ رہے ہیں کم سنی کی بلا پر ابھی متلون مزاج ہیں اس کے باوجود قاسم بیگ کتلوغ نگار خانم کی مخالفت بھی نہیں کر سکتا تھا وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا تھا کہ کم سن بیٹا ماں کے کتنے زیادہ کہے میں ہے ملکہ آلیہ کی خواہش میرے لیے فرمان کا درجہ رکھتی ہے قاسم بیگ نے کہا آپ کا خادم بس اتنا ہی عرض کرنا چاہتا ہے کہ ہمارے سارے باعثر بیگوں کی منظوری حاصل کر لینی چاہیے قاسم بیگ پر مخصوص شاہی التفات و انعیات کے اظہار کے طور پر اس کے نام کے ساتھ اس کا خطاب امیر العمرہ بھی جوڑا جاتا تھا قتلوغ نگار خانم اس بات کو نہ بھولی جناب امیر العمرہ وہ اس کی طرف دیکھ کر التفات سے مسکرائی دوسرے بیگوں کی منظوری حاصل کرنے میں آپ مرزا بابر کی مدد کریں گے ٹھیک ہے نا بسر و چشم مل گیا لیا لیکن میں بیگوں کی مرضی سے کچھ کچھ واقف ہوں میرے الفاظ کو گستاخی پر محمول نہ کیا جائے تو عرض کروں گا کہ ان کا کہنا کسی حد تک درست ہے فرمائیے قاسم بیگ نے پل بھر کے لیے آنکھیں بند کر کے گردن کچھ اس انداز سے تانی کے اس کی سفیدی سے یکسر خالی سیاہ داری کی روک اونٹ کی کھال کے قیمتی چکمان کے گریبان میں گس گئی پھر اس نے سیدھے ہوتے ہوئے سر اٹھایا اور بابر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا کہ دنیا کو ہلا دینے والے عظیم امیر تیمور اور مشہور عالم مرزا الخ بیغ سمرقند میں آلی شاہ نمارتیں اس لیے تعمیر کرا سکے کہ وہ وسیع و عریض سلطنت کی دولت اور طاقت کے مالک تھے جبکہ آج اس وسیع و عریض سلطنت کے ٹکڑے ٹکڑے ہو چکے ہیں خوبصورت فرغانہ خاصے بڑے علاقے پر مشتمل ہے پھر بھی یہ کسی زمانے کے متحد اور طاقتور ماورن نہر کا ایک ٹکڑا ہی ہے خانزادہ بیگم نے فارن ہی اس کے اشارے کو بھاپ لیا اور پوچھا تو جناب امیر الامرہ کیا آپ یہی کہنا چاہتے ہیں کہ وسیع پیمانے پر امارتوں کی تعمیر کے لیے ہمارے وسائل ناکافی ہیں آلی نصب شہزادی ابھی آپ نے فرمایا تھا کہ اندجان کو عظیم سمرقند سے بہتر بنا دیا جانا چاہیے بیگ کہہ سکتے ہیں کہ ایسا کارنامہ انجام دینے کے لیے سابق سلطنت کا بحال کیا جانا ضروری ہے اس کے تمام حصوں کی جو آج آزاد ہیں طاقت کو یکجہ کر کے حملے کر سکنے والی طاقت میں بدلنے کی ضرورت ہے اور یلغاروں کے بغیر یہ کیسے ممکن ہے آخر کس کے پرچم تلے سب کو متحد کیا جا سکتا ہے موجودہ نفاق آپ کے شاندار تعمیری منصوبوں کو عملی جامع پہنانے کی راہ میں حائل ہے قاسم بیگ کی دلیلوں سے بابر پوری طرح قائل ہو گیا اس نے بڑے جوش کے ساتھ یہ دیکھنے کے لیے ماں پر نظر ڈالی کہ وہ وزیر کی بات کی کاٹ کیسے کرتی ہے قاسم بیگ صاحب آلی شان امارتیں صرف امیر تعمور اور مرزا الغبیگ نے ہی نہیں تعمیر کرائیں ہرات میں میر علی شیر نوائی نے تین مشہور امارتیں کروائی ہیں اخلاسیہ، خلاسیہ اور انسیہ مرزا بابر کی طاقت میر علی شیر سے جو محض ایک تاجتار کے مشیر ہیں ذرا بھی کم نہیں درست ہے والدہ صاحبہ بلکل درست قتلوگ نگار خانم کے الفاظ سے بابر کے دل کی گہرائیوں میں چھپی ہوئی آرزویں بیدار ہو اٹھی شباب کا آتشی جذبہ بام شہرت و ناموری پر پہنچنے کا جذبہ کبھی اسے عظیم فوجی فتوحات کے تو کبھی خود اپنی تقلیق کردہ بلند پایا اشعار اور داستانوں کے خواب دیکھنے پر مجبور کر دیتا تھا اس وقت اس نے سوچا لیکن کیا وہ اپنی فتوحات سے نوائی جیسے عظیم افراد کی نظروں سے قابل احترام بھی ہو سکتا ہے اور پھر سپاہ سالار کی شہرت بھی تو کتنی پرتغیر اور متلون ہوتی ہے وہ سمرقند کے باہری علاقوں میں ہی سات مہینوں تک ترہ ترہ کی تکلیف برداشت کر کے ابھی ابھی لوٹا ہے زبردست مارکوں میں فتوحات سے متعلق خواب ادھورہ ہی رہ گیا تو پھر کیا عظیم شائر بننا چاہیے لیکن عظیم شائری کی مثال بھی تو بلندیوں پر مہوے فرواز تائر کیسی ہے اور وہ محسوس کر رہا ہے کہ اس کے اندر اس تائر کو اسیر کرنے کی قوت کم ہے فیلحال تو کم ہی ہے والدہ صاحبہ البتہ ایک اور راستہ سجا رہی ہے جو نسبتہ ناسان ہے اگر نوائی کی بنوائی ہوئی امارتوں اخلاسیہ خلاسیہ اور انسیہ کی شہرت پھیلتے پھیلتے وادی فرغانہ تک پہنچ سکتی ہے تو آخر خود اس کی یہاں بنوائی ہوئی امارتوں کی شہرت حرات تک کیوں نہ پہنچ سکے گی ضرور پہنچے گی اس کی خبر تو نوائی کو بھی ہوگی وہ یقیناً دریافت کریں گے کہ بابر کون ہے اس سے تو جلد از جلد متعارف ہونا چاہیے اس کے بعد بہت ممکن ہے کہ وہ خود حرات جائے یا پھر خود نوائی ہی یہاں تشریف لے آئیں یہ افواہیں خود اس کے کانوں میں بھی پڑ چکی ہیں کہ علی شیر نوائی کو حرات کے موجودہ حکمران حسین بیقرہ کا دربار پسند نہیں ہے بہت ممکن ہے کہ عظیم شائر نوائی اس کے استاد بھی بن جائیں اور تب بابر کی آنکھیں سرخ ہو گئیں آواز میں تحکمانہ سختی پیدا ہو گئی والدہ محترمہ نے درست فرمایا ہے بیگوں کو قائل کیا جانا چاہیے جناب وزیر یہ تو فرمان تھا کتلوغ نگار خانم اور خانزادہ بیگم کے چہرے اس خیال سے کھیل اٹھے کہ قاسم بیگ ہار گیا ہے اب ہتھیار ڈال دے گا لیکن قاسم بیگ اپنی بات پر سختی سے آڑا رہا سارے ممتاز بیگ اس کے پشت پناہ جو تھے حالی جہاں آپ کے حکم کی تعمیل سے قبل آپ کا خادم بیگوں کی ایک اور خواہش کے اظہار کی اجازت جاتا ہے بابر نے بادل ناخاستہ اسبات میں سر ہلا دیا قاسم بیگ نے اپنی گھنی گھنی سیاہ مونچوں پر ہاتھ پھیر کر بڑی بیباکی کے ساتھ خانزادہ بیگم کی طرف دیکھا ایسی قستخانہ جسارت وہ شاد و ناظر ہی کیا کرتا تھا شہزادی صاحبہ آپ نے بڑی خوبصورتی سے ہمارے حکمران کو فرہاد سے شبیدی ہے ناظرین آگے بڑھنے سے پہلے کومنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی آراز سے ضرور آگاہ کیجئے گا کہ آپ کو ہماری یہ سیریز کیسی لگ رہی ہے آئندہ آنے والی اقصاد سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیں شکریہ بیگوں کو آج کے فرہاد کی خدمت وجہ لانے پر فخر ہے اور ہم وزیر مسکر آیا فرہاد کو شیری سے ملانے کے خواب دیکھتے رہتے ہیں اچانک اس نے بڑی سنجیدگی کے ساتھ اضافہ کیا اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے ہماری شیری سمرقند میں ہیں پجاری قیدی کی طرح ترک رہی ہیں بابر کے رخصاروں پر سرخی دوڑ گئی مرزا بابر کی منگنی پانچ سال کے عمر میں آئیشہ بیگم سے کر دی گئی تھی جو شاہ سمرقند سلطان احمد کی اسی سلطان احمد کی بیٹی تھی جس کے لشکر کو قواسائے کے پل کو پار کرتے وقت زبردست نقصانات اٹھانے پڑے تھے اب آئیشہ چودہ سال کی ہو چکی تھی منگنی کے بعد کے ان تمام برسوں میں بابر نے تو آئیشہ کو ایک بار بھی نہیں دیکھا تھا لیکن جو لوگ دیکھ چکے تھے کہ ان سب کے متفقہ رائے تھی کہ وہ گلے نو شگفتہ سے بھی حسین تر ہے یہ کمسن حسینہ جس کا تذکرہ اب بابر کے خیرخواہ اس سے کرتے رہتے تھے بابر کا اپنے نجات تہندہ کی حیثیت سے انتظار کر رہی تھی جو شیلہ بابر اپنی شیری کو جو کمینے بائے سنخور کے ہاتھوں سخت مسائب کا شکار تھی آزاد کرانا اور سب کو دکھا دینا چاہتا تھا کہ وہ کتنا جرری ہے آئیشہ بیگم چھوٹی لڑکی کی حیثیت سے کس شکل و صورت کی تھی یہ تو بابر کو یقیناً یاد نہ تھا لیکن عرصے سے پانچ سال کی اس عمر ہی سے اسے ایک دوسری خوبصورت دوشیزہ سلطان احمد کی نئی نویلی دلہن ضرور یاد تھی اور جانے کیوں وہ سوچتا رہتا تھا کہ اب آئیشہ بھی اسی دوشیزہ جیسی خوبصورت ہوگی رواج کے بموجب دلہن کی نقاب کسی معصوم کم سن لڑکے کو ہی اٹھانی تھی ان دنوں کتلوغ نگار خانم مہمان کی حیثیت سے سمرقند گئی ہوئی تھی اسے سلطان احمد کی نئی شادی میں مدو کیا گیا تھا اور پانچ سالہ بابر ماں کے ساتھ تھا خود سلطان احمد کے بیٹوں کا انتقال ہو چکا تھا اس لیے اس حقیقت کے باوجود کہ شاہی خاندان کے افراد کتلوغ نگار خانم سے جلتے اور بابر کو بھی ترچی نگاہوں سے دیکھتے تھے اس واقع کی بہت سی یادیں بابر کے ذہن سے مٹ چکی تھی لیکن دلہن کے نرم نازک چہرے کو بے نقاب کرتے وقت اس کے دل پر جو ناقابل فہم جذباتی کیفیت تاری ہو گئی تھی وہ اب تک یاد تھی اب وہ سمجھنے لگا تھا کہ وہ کیفیت دراصل حسن سے محزوز و مسرور ہونے کی کیفیت تھی اس واقع کے بعد سے اب تک اسے خوبصورت اشار کے مطالعے کے دوران لطیف نغمات کی سمات کے دوران مناظر قدرت کے حسن سے لطفندوز ہونے کے دوران جانے کتنی ہی بار اس کیفیت کا تجربہ ہو چکا تھا مہجبینوں کے پیکر بابر کے تخیل کو سوتے جاگتے مسترب رکھتے تھے پانچ سالہ لڑکا نسوانی حسن کی مخصوص کشش کو نہیں سمجھ سکا تھا پھر بھی اس حسن کے نظارے سے اپنی بیتابی اسے یاد تھی اب جب بھی نوجوان بابر کے سامنے اس کی سمرقند کی منگیتر کی خوبصورتی کو سراہا جاتا تھا تو آئیشہ اس کے تخیل میں نمدار ہو جاتی تھی سلطان احمد کی دلہن اور کتابوں کی حسین و جمیل دوشیزائیں بھی یاد آ جاتی تھی بابر آئیشہ کو دیکھے بغیر ہی اپنے نوجوان تخیل کے ساتھ لطیف و پاک جذبات کے ساتھ محبت کرنے لگا تھا اس صورت میں اب جب کہ خوبصورت آئیشہ بابر کے دشمنوں کی قید میں گھٹ رہی تھی تو کیا وہ اندجان میں خاموش بیٹھا رہ سکتا تھا قاسم بیگ صاحب قتلوگ نگار خانم نے کہا مرزا بابر کی منگیتر کے حالات کی طرف سے ہم بھی فکر مند ہیں ہم نے آئیشہ بیگم کو ان کی بڑی ہمشیرہ رضیہ کے پاس تاشقند بھیجیے جانے کے سلسلے میں ان کی والدہ صاحبہ کو لکھا تھا شاید ہماری یہ التجاب پوری کر دی گئی ہو قاسم بیگ نے نفی میں سر ہلا دیا صد افسوس محترمہ بیگم صاحبہ ایسا نہیں کیا گیا اس نے کہا آپ کے اس خادم کو حال ہی میں سمرقند سے اپنے ایک وفادار شخص کا خط موصول ہوا ہے اسے فوراں ہی حکمرہ کی خدمت میں پیش کرتے ہوئے مجھے کچھ شرم سی محسوس ہوئی کیسا خط کیا ہوا بابر کی ماں پریشان ہوا تھی آئیشہ بیگم نے اپنے والدہ صاحبہ اور ہمشیرہ کے ساتھ تاشقند جانے کی تیاریاں کر لی تھی روانہ ہونے کو ہی تھی کہ مرزا بائے سنکور نے انہیں روک دیا یہی نہیں ان کے گھر کے سامنے پہرا بھی بٹھا دیا کہتے ہیں کسی کو بھی گھر سے باہر قدم نکالنے کی اجازت نہیں یہ تو صحیح معنوں میں اسیری ہی ہوئی اب قیدیوں کو اپنی نجات کے لیے جو بھی توقع ہے صرف اندجان سے ہی ہے یہ سنتے ہی بابر آگ بھگولا ہو گیا یتیم لڑکی کے ساتھ ایسی کمینگی کا طرز عمل اپنانے والے بائے سنکور کو سزا ملنی ہی چاہیے تھی لشکر کے ساتھ سمرقند کے لیے کوچ کرنے کی خواہش دوسری تمام خواہشات پر غالب آگائی خانزادہ بیگم نے تار لیا کہ بھائی کے دل کی کیفیت بدل گئی ہے میرے امیر ان خواتین کو جلد از جلد آزاد کرانے میں خدا آپ کا حامی و ناصر ہو اس نے کہا لیکن یہ رہائی کیا محض جنگ محض جھگڑے کے ذریعے ہی حاصل کی جا سکتی ہے کیا لشکر کشی کے نتیجے میں دشمنی کچھ اور نہیں بڑھ جائے گی مرزا بائے سنکور کو آپ کی لشکر کشی کا علم ہوگا تو وہ آئیشہ بیگم سے اور بھی زیادہ متنفر ہو جائیں گے میرے خیال میں تو ان لوگوں کی رہائی کے لیے کوئی امن کا راستہ تلاش کیا جانا شاہی ہے بابر ان الفاظ سے جھنجلہ اٹھا امن کا راستہ تلاش کروں بے عزتی کرنے والے کے ساتھ امن قتلوگ نگار خانم نے بابر سے کہا مرزا بائے سنکور کے پاس سفیر امن بھیجیے میرے فرزند آپ کے تنازے کو سلجایا جا سکتا ہے جنگ جاری ہو تو امن کی بات کیسے کی جا سکتی ہے بابر نے سوچا کہ امن کی بات میں پہل تو وہی فریق کرتا ہے جو خود کو کمزور محسوس کر رہا ہو وہ بائے سنکور سے کمزور تھوڑی ہے بائے سنکور ظلم دھا رہے ہیں میں اس صورتحال سے مروب ہو جاؤں اور صلاح کی درخواست پیش کرنے کے لیے قاسد روانہ کروں عائشہ سے شادی کرنے کی خاطر بھٹنے ٹیک دوں جی نہیں اینٹ کا جواب پتھر سے دیا جاتا ہے ملکہ آلیہ آج کے زمانے میں خاموش رہ کر مظالم کا صدباب نہیں کیا جا سکتا قاسم بیگ نے بابر کی طرف دیکھا طاقتوروں کے درمیان ہمیں سب سے زیادہ طاقتور بننا ہوگا اور پھر یہاں زیر بحث کوئی ایسی ویسی چیز نہیں بلکہ سمرقند ہے سمرقند پر تو سبی قبضہ کرنے کے خواہاں ہیں کون ہے جو اسے ہتھیانے کا کوشانہ ہو شمال سے شیبانی خان نے سمرقند پر دانت لگا رکھے ہیں حسار کے حکمران خسرو کو سمرقند پر حملے کے لیے سازگار موقع کا انتظار ہے مرزا بائے سنکور کمزور حکمران ہیں ماورن نہر کے دارالحکومت میں ٹک نہ پائیں گے اگر ہمارے بادشاہ نے سمرقند پر قبضہ نہ کیا تو ان کے اجداد کا پائے تخت دوسرے خاندانوں کے ہاتھوں میں چلا جائے گا اور شیبانی خان یا خسرو نے سمرقند پر قبضہ کر لیا تو ان کی طاقت اتنی بڑھ جائے گی کہ اندجان کے لیے بھی اور ہمارے لیے بھی مشکلات میں بہت اضافہ ہو جائے گا ہمیں یہ جو موقع ملا ہے اسے ہرگز ہرگز ہاتھ سے نہ جانے دینا چاہیے امیر تیمور کے خاندان کے سب حکمران کہیں اکٹھا ہو کر کوئی فوجی معاہدہ کیوں نہ کر لیں قتلوگ نگار خانم نے واضح مایوسی کے ساتھ اس جواب کے انتظار میں پوچھا جو اسے پہلے ہی سے معلوم تھا کس کی قیادت میں کس کے پرچم تھلے وہ کونسی طاقت ہے جو انہیں متحد کر سکتی ہے بائے سلکور نہ طاقتور ہیں نہ عقل مند ماورن نہر کو تو ہمارے حکمران مرزا بابر ہی بچا سکتے ہیں یہی وجہ ہے کہ ہم نے اپنی زندگیاں اس مقصد کی تکمیل کے لیے اپنے حکمران کے خدمت کے لیے وقف کر رکھی ہیں اس سال ہم سمرقند پر قابض ہو جائیں تو انشاءاللہ تعالی تمام خطرات کافور ہو جائیں گے اور صحیح معنوں میں امن و سکون کا دور دورہ ہوگا تب ہم جیسے بھی محل چاہیں گے تعمیر کرا سکیں گے خنزادہ بیگم نے حد سے آگے بڑھتے ہوئے وزیر سے با آواز بلند پوچھا تو اس کا مطلب مختصرا یہ ہے کہ آپ بیگوں کو قائل کرنے سے مطالق ہماری والدہ صاحبہ کی خواہش کی تکمیل کے لیے تیار نہیں ہیں اپنے اس نالائق خادم کو صاف گوئی کے لیے معاف کر دیجئے شہزادی میں نے تو اپنے حکمرہ کی اجازت سے بس اپنے دل کی بات بیان کر دی ہے اس طرح بابر چکی کے دو پاٹوں کے درمیان پھس گیا صلاح کر لو اور عمارتیں تعمیر کراؤ اس کی امہ کہہ رہی تھی جس کا مطلب یہ تھا کہ ہرن کی طرح بے فکری کی زندگی گزارو لیکن قاسم بیگ ٹھیک ہی کہہ رہا تھا کہ امن آج کل سکون سے بیٹھنے کے لیے نہیں ہوتا خونخار بیڑیوں کے درمیان ہرن زیادہ دنوں تک زندہ نہیں بچ سکتا بیڑیوں کے غال میں تو شیر بن کر رہنا چاہیے آخر قاسم بیگ نے اس طویل اور حرکان کر دینوالی بحث کو ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا آلی جا آپ نے فرمایا تھا کہ آج سیر کرنے کے لیے نکلیں گے گھوڑے کب سے تیار کھڑے ہیں اور آج شام کو ملکہ صاحبہ کی تجویز کے متعلق سارے بیگوں سے مشورہ کیوں نہ کر لیا جائے بیگوں کی مجلسے مشاورت کر لیں گے خانزادہ بیگم نے جلدی سے ماں پر ایک نظر ڈالی ایک وزیر ہی کو قائل نہ کر سکے تو سارے بیگوں کو کیسے قائل کیا جا سکے گا قتلوگ نگار خانم سوچنے لگی کہ اس وقت بحث کا سلسلہ کس طرح جاری رکھا جائے لیکن بابر نوجوان کسی پھرتی سے اپنی جگہ پر اٹھ کھڑا ہوا مجلسے مشاورت کل طلب کی جائے گا ہر بات کو اچھی طرح سوچ سمجھ لینا چاہیے اور اس وقت چلیے آئے چلیں عوش کے جنوب میں پھیلا ہوا ٹیلوں دار وسیع اور عریض میدان شوخ جنگلی پھولوں سے ڈھکا ہوا تھا ککروندوں کے گہرے زرد جرسی پودوں کے نیلگوں اودھے اور پوست کے سرخ پھول چاروں طرف بہار دکھا رہے تھے بابر جس کا گھوڑا عام پر سکون رفتار سے چل رہا تھا دوری پر واقع برف پوش کو ہستانی چھوٹیوں پر سے نگاہیں نہیں ہٹا پا رہا تھا اور ساتھی ساتھی یہ محسوس کرتا جا رہا تھا کہ انچی انچی گھاس کے اوپر گھوڑے کے غدم اتنی نرمی سے پڑ رہے ہیں اس نے بہارہ آنکھوں اور دل کو پیار سے سہلاتا ہوا معلوم ہو رہا تھا لیکن دل کو دولت سکون میسر نہ تھی دل تو ماں اور وزیر والی اس تلخ بحث کو اپنے اندر ہی اپنے آپ ہی سے جاری رکھے ہوئے تھا گتھی خود بخود ہی سلج نہیں سکتی تھی اور ایسا دانشمند کہا مل سکتا تھا جو گتھی کو اس انداز سے سلجا سکتا جیسے بابر چاہتا تھا پھر بھی کتنی خواہش تھی اس کی کہ گتھی سلج جائے تو کیا پیر سے مشورے کی ضرورت تھی صاحب فراش خاجہ عبداللہ اپنے استاد کے موں سے وہ یہ الفاظ کئی بار سن چکا تھا کہ جب تک ماورن نہر کا اتحاد بحال نہ کر دیا جائے گا اس وقت تک بابر کا ہر اہم خواب محض خواب ہی رہے گا اس کا مطلب یہ تھا کہ ایک بار پھر جنگ چھیڑی جائے امارتوں کی تعمیر کا کام ملتوی کر دیا جائے غیر معین مدت کے لیے ملتوی گرسوار دھلان کے اوپر چڑھ گئے وہاں سے چاروں طرف کے سارے علاقے صاف صاف نظر آ رہے تھے قاسم بیگ بلند ٹیلوں کی طرف دیکھتے ہوئے حیرت سے کیا اٹھا کتنے زیادہ گلے ہیں وہاں سے مغرب کی سمت واقعے دسیوں ٹیلوں سے نیچے اترتے ہوئے گلے نظر آ رہے تھے پچیس سالہ بیگ خاجہ کلا نے پیشانی پر ہتھیلی کا چھجہ بنا کر دوریوں پر نظر دوڑائی اخا وہ کیا اٹھا وہاں تو اور بھی زیادہ گھوڑے نظر آ رہے ہیں گھوڑوں کے گلے مشرق میں بھی ہیں دیکھئے ادھر ذرا دیکھئے تو سہی بھیڑوں اور گھوڑوں کے گلے تیز رفتاری سے آگے بڑھ رہے تھے جس کا مطلب یہ تھا کہ وہ بھاگ نہیں رہے تھے بلکہ انہیں ہانکا جا رہا تھا ادھر ڈھلان پر دو گلے دکھائی دیئے اس کے بعد دو اور دوری پر واقع تیلوں پر سرپٹ دوڑتے گھوڑوں کے چار گلے یکے بعد دیگرے نمودار ہوئے اور سیلے تندو تیز کی مانند ڈھلان سے اترتے ہوئے اس طرف آنے لگے جہاں بابر اور اس کے ہم رکاب کھڑے ہوئے تھے بائیں جانب گھوڑوں کے مزید گلے دکھائی دیئے یہ غال کے غال گھوڑے اور بھیڑیں عوش کی جانب جا رہے تھے ذرا ہی دیر بعد بلند تیلوں کے پسے منظر میں کچھ گھڑ سوار دستے نظر آنے لگے تو یہ قصہ ہے یہ تو احمد تقبل واپس لوٹ رہا ہے جو تین سا سپاہیوں کو اپنی کمان میں لے کر دھاوہ بولنے گیا ہوا تھا قاسم بے خوشی سے کہہ اٹھا وہاں کیسا مال غنیمت ہاتھ لگا خاجہ کلام بھی جوش میں آ گیا کتنا غیر معمولی کیسا بہادرانہ کارنامہ ہے سب کے سب مسرور ہو گئے اور کیوں نہ ہوتے ان گھوڑوں اور بھیڑوں کا پانچمہ حصہ حکمران کو اور باقی بیگوں کو اور درباری عہدے داروں کو ملنا تھا خدا نے چھپ پر بھار کر دیا تھا بیگوں سے اپنی خوشی چھپائی نہیں جا رہی تھی بابر نے اپنے گھوڑے کا رخ آتے ہوئے گھڑ سواروں کی طرف مور دیا لگام ڈھیلی ہوتے ہی اس کا گھوڑا ہوا ہو گیا بیگ بھی اس کے پیچھے پیچھے اپنے گھوڑوں کو سرپٹ دوڑاتے ہوئے ایک ٹیلے کے بعد دوسرے کو پار کرنے لگے آخریکار بابر نے ایک ٹیلے پر اپنے گھوڑے کو روک لیا زیرا پوش احمد تطبل دستے کے آگے آگے تھا سپر جس نے اس کے سینے اور بائیں شانے کو ڈھک رکھا تھا آفتاب کی شواؤں سے چمک رہی تھی احمد تنبل کی گردن میں تیر لگا تھا جس کے زخم پر سبز پٹی بندی ہوئی تھی اس کا چہرہ اترا ہوا تھا اور رخصاروں کی ہڈیاں کچھ اور زیادہ عبری ہوئی سی لگ رہی تھی بابر سے پچاس قدموں کے فاصلے پر وہ گھوڑے سے اترا اس کے نزدیک آیا گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا اور اپنے سامنے کی زمین کا بوسا لیا آلی جاہ ہم نے اپنے چگرک دشمنوں کو محصول نہ ادا کرنے کے سلسلے میں کافی اچھا سبق سکھا دیا ان سے سولہ ہزار بھیڑیں اور ڈائی ہزار گھوڑے چھین لئے مہم میں سب ٹھیک رہا نا آلی جاہ وہ کمبخت چرواہ شاہی فرمان کو ماننا ہی نہیں چاہتے تھے بغاوت پر اتر آئے اور ہمارے تین سپاہیوں کو ہلاک اور دس کو زخمی کر دیا لیکن ہم نے دشمنوں سے اس کا سو گناہ بدلہ لے لیا پھر احمد تمبل نے دستے کی اگلی صف کے ایک لمبے تڑنگے سپاہی کو اشارہ کیا وہ کاتھی پر لدے ہوئے بورے کو اٹھا کر نیچے کودا اور بابر کے نزدیک آ گیا موٹے کپڑے کے اس بورے کو جو خون سے تر تھا اس نے الٹ کر کٹے ہوئے انسانی سر زمین پر ڈھیر کر دیئے احمد تمبل نے گرنا شروع کیا اندرہ سر تھے بابر جانے کیا سوچنے لگا چگرک یہ تو ہمارے ہی لوگ ہیں ترک ہیں اور ہم ان کو اس کے رانگٹے کھڑے ہو گئے وہ خود کو قائل کرنا چاہتا تھا کہ اس کے حکم پر احمد تمبل نے جو سزا دی تھی وہ جائز تھی وہ بھی ترک ہیں ایک ہی خاندان کی افراد ہیں پھر بھی انہیں محصول تو ادا کرنا ہی چاہیے تھا ان چگرکوں نے حکم و دولی کی اور محلسوں پر تلوار اٹھائی اس لیے انہیں تحتیق کر دیا گیا وہ خود کو قائل کرنا چاہتا تھا پر کر نہ سکا مقتولین میں سے ایک کے تو ابھی داڑی بھی نہیں نکلی تھی زرد چہرہ چکنا چکنا سا تھا اور مسے بھیگنی شروع ہی ہوئی تھی وہ چگرک لڑکا سترہ سے زیادہ کا نہیں تھا بیچارے کا سر گردن کے اوپری حصے کے پاس ہی سے قلم کر دیا گیا تھا بابر کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگیں اس نے مڑ کر قاسم بیگ کی طرف دیکھا اور مو سے ایک لفظ بھی ادا نہ کر سکا احمد تمبل اور اس کے سپاہی ستائش کے انعام و اکرام کے متوقع تھے سولہ ہزار بھیڑیں اور دھائی ہزار گھوڑے یہ کوئی چھوٹی موٹی دولت تھوڑی تھی دستے کے تین سپاہی کام آگئے تھے تو کوئی خاص بات نہ تھی ان کے بدلے میں پندرہ سر بھی تو گھاس پر پڑے ہوئے تھے اور یہ سر ان سبوں کے نہ تھے جن کو سپاہیوں نے شجاعت کا مظاہرہ کرتے ہوئے موت کے گھاٹ اتار دیا تھا اس شجاعت کی حوصلہ افضائی بہرحال ضروری تھی یہی خیال قاسم بیگ کا بھی تھا جو بابر کا چہرہ فق پڑ جانے سے فکر مند ہو رہا تھا ہلاک کر دیے جانے والوں کے سر کٹ لینے کا تو عام رواج تھا ہی گزشتہ سال خود کمسن حکمران بابر بھی سمرقند کے باہری علاقوں میں کٹے ہوئے بہت سے سروں کو دیکھ چکا تھا